بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل علی ترکی کے صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے آنے والے روز 28 مئی کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کو لے کر تمام دیاریاں مکمل ہیں صدارتی امیدوار اپنی انتخابی جو مہم ہے اس کو تکمیل تک پہنچا چکے ہیں اس وقت تک کچھ کلکولیشن سامنے آ رہی ہیں پہلے مرحلے میں اردوزان کی کمز کم پانچ پوائنٹس کے ساتھ برتری کے نتیجے میں ایک ذینی ہمباری نظر آ رہی ہے اردوزان کی حق میں یعنی وہ لوگ جو پہلے اپوزیشن رہنما کو ورد دے چکے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد سلپ ہو سکتی ہے اردوزان کی جانب کیونکہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ اردوزان ہارنے والے نہیں ہیں اب اس کو لے کر ایک بڑا دلچسپ سروے میڈلیس کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور اس سروے میں بھی اردوزان کی برتری دکھائی جا رہی ہے مینوائل وسترن میڈیا بڑی دلچسپ رپورٹنگ کر رہا ہے کمال کالیچے داروگلو ان کا پروفائل بیلڈنگ ان کے پروفائل کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے اور انہیں بڑا ہی صافت پلیزنٹ سویٹ اور بڑا ہی اتھنٹک پلیٹیشن قرار دے کر ترک لوگوں کو یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو آپ لوگوں کا لیڈر ہونا چاہیے اور اس کو ووٹ دیا جانا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے پوری اس کی پروفائل بی بی سی نے سامنے لائی ہے مختصران وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بیسیکلی اس طرح کی کنٹیز جہاں پر پولٹیکل چاوز زیادہ ہو وہاں پر وسترن میڈیا اپنی کیمپینز کے ذریعے سے پوری طرح سے پنچ کرتا ہے سیچویشن کا پارٹ بنتا ہے اور اس کے مقاصد ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہے کیوکلی آپ کے سامنے رکھیں گے وہ تمام لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کریں ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں بل آئیکن پر بکل کیجئے تاکہ ہمارے بلے اپ ڈیٹ سے آگا رہے سکیں اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ سیکچر میں ضرور دیجئے بیس اپریل کو بی بی سی نے ایک خبر کم اور تجزیہ زیادہ چھاپا اور اس کی ایڈ لائن کو چیو ہے کہ تاکیز سوفٹ سٹوکن کمال کلچ داروگلو ٹیکس آن پاورفل اردغان طاقتور صدر اردغان کے مقابلے میں ایک نرم گو کمال کلچ داروگلو مدان میں اتر چکا ہے اور اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بیسکلی گزشتہ بیس سال سے ترکی پر مسلط صدر اردغان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک چیراتر سالہ شخص جو کی کیریر پولیٹیشن ہے وہ اس حق مدان میں اترا ہوا ہے اور اب کی بار رن آف الیکشن میں یعنی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں وہ اردغان کو ٹف ٹائم دے گا اور اس کی کامیابی کے امکانات بھی ہیں بی بی سی کی اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اردغان کو قوم پرستانہ ووٹ ملا اسلامی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کی مذہب پرستی والی اس طرح کے لوگ کی اس کی حمایت حاصل ہے لیکن ترکی کے اندر تین شریع پانچ ملین شام کے مہاجرین بھی ہیں اور یہ اگزشتہ آنے والے دو سالوں کے دوران یہ دس ملین تحقیت آداد پہنچ سکتی ہے اردغان کی پالیسیز کی وجہ سے اچھا بی بی سی مزید یہ بھی لکھ رہا ہے کہ اس وقت جو ٹون ہے اردغان کی وہ کافی ہارش ہے البتہ کمال کلچی داروگلو یہ کافی داروگلو نرم گو ہے اور بڑے اچھے دلکی سے لوگ کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں اب دو ہزار دس کی کلکولیشن تائی گئی ہے یہ جو پیپلز ریپبلک پارٹی ہے اردغان کے مقابلے میں جس کو چھ جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اس نے بہت سے انتخابات اردغان کے مقابلے میں لڑے ہیں اور سال دو ہزار دس کا انتخاب جو ہے وہ ایک بڑا ہی دلچسپ قسم کا انتخاب تھا اور اس میں زبردست ٹکر دی گئی تھی اردغان کو اس وقت اسی جماعت کا ایک دوسرا رکن ایک انتہائی نیجی نویت کے ماملے میں ظاہر ہے کہ اس کی جو پرلیگل آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اہلیت سیاسی اہلیت پر چیلنج سامنے آگیا تھا وہ ہٹ کیا تھا اور اس کے بعد کمال کالیچی داروگلو جو ہیں وہ کل کر سامنے ہیں داروگلو جو ہیں وہ ہائلی ایکسپیرینس پولیٹیشنز ہیں اور یہ دو ہزار دو میں اسی عکومت کے اندر منتخبی ہوئے تھے جس میں اردغان اکزریعظم بنے تھے یعنی اے کے پارٹی انہوں نے بہت سے پرتشادت حملوں کا سامنے کیا جس میں ان کے اوپر حملے کیا گیا اور عام طور پر یہ بلٹ پروف جیکٹ پین کر لوگوں کے اندر نکلتے ہیں کیونکہ انہیں خطرہ لاحق ہوتا اور یہ خطرہ اردغان کے متشادت ذہن ان کے لوگوں سے ہوتا ہے تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک جتنی بھی کیمپین کی ہے اس میں یہ چیز پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں اور وہ یہ کہ چینج آپ لیڈرشپ آپ ہمیں موقع دے اور ہم آپ کے لیے بہتر کریں گے ایکانومی بھی بہتر کریں گے ریفیجیز والے معاملے سے بھی جان چھڑیں گے دہشت گردی سے بھی لڑھیں گے اردغان بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن کبال کالیش داروگلو کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سو چھے جوانتوں کے متفق کمیت بار ہیں تو وہیں انہیں ویسٹ میں بھی پسند کیا جاتا ہے اب ترکی میں ایک اچھی خاصی تعداد ویسٹ سے انفرنسٹ ہے یورپ سے اور that's why ایک یہ ان کا پس پلس پائنٹ ہے بی بی سی بھی یہی لکھ رہا بی بی سی کی مزید لکھی ہوئی اس سٹوری میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے بہت ساری ویڈیوز پوسٹ کی جس میں کچن سے لے کر لوگوں کے درمیان موجودگی تک انہوں نے اپنی جو پریزنس ہے وہ دکھانے کی کوشی کی جناب آپ کا لیڈر کیس طرح کا ہے یہ بہت ہی نرمگوں ہیں اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ متحد رہیں اور ترکی کی تمام سسائٹیز مجھے منتخب کریں انتخابی مہم چلانے والے اس 74 سالہ اپوزیشن کے رہنما جس کی پیدایش 1948 میں ہوئی یہ ایک انتہائی مجھا ہوا سلجا ہوا سیاستان ہے یہ ترکی کی معیشت بھی ٹھیک کر دے گا سب کوئی ٹھیک کر دے گا یہ کون لکھ رہا ہے میبیس ہی لکھ رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھ سال انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اگتا رہے سیویل سرپنٹ کے طور پر بھی یہ ہے اور ترکی کے کچھ مالیاتی اداروں کے اندر بھی ان کی ایک اچھی رپوٹیشن رہی اور رن آف ایکشن کے اندر اس وقت سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سروے سامنے آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتے تھا ہوں میڈیا جس کا میڈیا کسرہ کے سروے سامنے رکھ رہا ہے وہ بڑے دلجسپ ہیں اس میں ال مونیٹر ایک بڑا ہی اہم جریدہ ہے اس نے اس ہفتے میں جاریوں نے والے مختلف سروے سامنے رکھے ہیں خود ال مونیٹر کا جو سروے ہے اس کے انتابق اردوگان کو چالیس حصد گیٹ اس وقت بھی ہے کالیچی داروگلو کو 49 فیصد ہے ایک پرسنٹ کا فرق ہے یعنی اس وقت جو سیچویشن ہوں رن آف کیا حوالے سے 40 and 39 ایک پرسنٹ کا فرق ہے بڑی حرانکن بات ہے اردوگان نے اردوگان اور کالیچی داروگلو جو ہیں وہ اردوگان نے 53.4% تک مکسیمم لے سکتے ہیں اور کالیچی داروگلو 46.6 فیصد لے سکتے ہیں سب سے زیادہ سرویس کیونکہ اسطبول اور انکرہ جو کے بڑے حبز ہیں فائننشل اور کپٹل حبز ان کے بیان پر کیا جاتا ہے کہ لوگ کا ٹلٹ کس طرح سے تو ان دونوں شہروں کے میئر جو ہیں وہ اپوزیشن جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہی کے ذریعے سے اس وقت ایک بڑی کیمپین کرائی جا رہی ہے عوام کا کنفیڈنس اس وقت جو ہے ایک بڑے پیمانے پر ان نتائج کے تناظر میں ہے یعنی اردوغان پہلے مرلے میں جیت چکے ہیں تو ایک زینی سطح پر لوگ کے دماغ میں یہ بات بیٹ چکی ہے کہ ظاہر ہے پہلے مرلے میں اردوغان نے بائٹ ڈاؤٹ کیا دوسرے مرلے میں بھی وہ اچھا بورڈ لیں گے چودہ مئی سے پہلے جو مخصف انتخابات تھے انتخابی نتائج کے سرویس تھے متوقع سرویس وہ غلط ثابت ہو اردوغان کی ہار اس میں دکھائی گئی تھی کمپیٹیشن کا آگا گیا تھا لیکن اردوغان اچھی خاصی لیڈ لے گئے تو بہر آل جی اب اس سیناریو یہ ہے کہ کمال کالیچی داروگلو کے لیے ووٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کردش ووٹ لیکن اس سے بھی پہلے اس وقت ایک ایسا ووٹ ہے جو انڈیسائیڈڈ ہے اور وہ 15% ہے ایک اسیمیٹ کے مطابق اور کچھ اندازوں کے مطابق یہ 8% ووٹ ہے اب یہ 15% یعنی اس کو 15% ہی گینے ایسا ووٹ ہے جس کا نہیں پتا کدھر جائے گا کیونکہ کردوں کے اندر کچھ ایسے افوائیں چلیں کہ اردوغان کو ووٹ دیا جائے گا اس کو لے کر کردوں کی ایک بڑی پارٹی جو ہے اس نے کردش ایک بڑی پارٹی ہے اس کی جانب سے افزاد بھی جاری کی گئی تھی پیپرز جموکرائٹک پارٹی جو ہے کردش پریڈکر بلوگ کی ایک بڑی پارٹی ہے اس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم اردوغان کو نہیں اپوزیشن کے رہنما کو ہی ووٹ دیں گے کیونکہ سب کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اردوغان نے mostly center of the country سے ووٹس لیے ہیں surrounding area جو ہے وہاں سے اپوزیشن نے ووٹس لیے لیکن بہرحال یہ چیز ضرور موجود ہے کہ اس وقت تک وہ 15% ووٹ جو ڈیسائیڈڈ نہیں ہے وہ کس جانب فعال کرے گا تو توکو ہے کہ وہ اردوغان کی جانب فعال کرے گا اور اردوغان پہلے سے جیتے ہیں اور پھر سنار ہوگا جو کہ پہلے ہی پیڑھرا ہو چکے ہیں تو اب ان کا وہ ووٹ جو پہلے سے انہوں نے secure کر رکھا ہے تو اب کچھ ووٹ انہیں مزید بھی ملے گا کیونکہ اردوغان کی حق میں وہ انڈوس کر چکے ہیں یہ اس وقت تک بڑی important developments ہیں جو سامنے آ رہی ہیں بارد جی فردہ details آپ نے سامنے ضرور رکھیں گے چلوکہ ضرور سبسکرائب کیجئے لابس